کی ہے چونکہ جس ملک میں آپ کا پرائیم نیسٹر ریپیٹیٹلی یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں اور آپ کا آؤٹ گوئنگ پرائیم نیسٹر ریپیٹیٹلی کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں اس ملک کو کریڈٹ پہ کتنا اختیل جو ہے وہ کوئی دے سکتا ہے چونکہ اس میں تو بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ کریڈٹر پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ریکاور ہو بھی سکتی ہے اماؤنٹ یا نہیں ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو نیٹ شیل میں لیک آف کریڈیبیلیٹی میسٹریسٹ اور اس کے بعد فائنینشل کرائیسیز جس کا پاکستان کو اس حد تک سامنا ہے کہ آل موسٹ ایٹی آن ڈی ویرج آف ڈیفالٹ جو ہے وہ ملا کے اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کی جو ہے آڈ قسم کی اور عجیب و غریب قسم کی جو خاشات اور الائنزمنٹ ہیں ان کو ملا کے تو آپ کو ریشیا سے کوئی بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کو کوئی جو ہے وہ بڑی کنسیڈریبل ایماؤنٹ میں جو ہے وہ آئل پروو آئل کرے گا تو برسی صاحب پھر یہ بات اسٹابلش ہوئی کہ انڈیا کا جو ریشیا کے قریب رہنا پچھلے پچھتر سال میں ان کو ہر دور میں پے کرا اور ان کی نون الائنمنٹ پالیسی جو ہر دور میں پے کی ہم سیکیورٹی سٹیٹ بن گئے ہم نے بڑی جنگوں میں لڑائی لینا شروع کر دی آج انڈیا کو سستے داموں تیل بھی مل رہا ہے تو امریکہ میں دیکھ رہا تھا سیکٹری آف شیٹ اینٹری بلنگن کانگرس میں انڈیا کے جو آئل بھائیں گے اس کو ڈیفنڈ کر رہے تھے انڈیا ایس فور انڈرڈ لیتا ہے رسیہ سے تو امریکہ اس کو ڈیفنڈ کرتا ہے کہ ان کے پرانے تعلقات ہیں تو پھر یہ جہاں پہ آج ہم پہنچے ہیں جہاں پہ ملٹری لیڈرشپ بھی ہاتھ کھڑے کر گئی ہے سیویلینز بھی ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ ہم کس سائیڈ پہ ہیں جنرل باجوہ جاتے جاتے ہیں امریکہ سے پھر تعلقات جو ہیں اس کو ٹھیک تو کر گئے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پھر انڈیا کی پالیسی تو اسٹوریکلی یہ نون الائنمنٹ کی اور رسیہ کے قریب رہنے کی ٹھیک ہوگی آج وہ ایرابز کے قریب ہیں وہاں سے بھی تیل لے رہے ہیں رسیہ سے بھی تیل لے رہے ہیں ان کی انرجی ریکوارمنٹ جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں اور جبکہ پاکستان جو ہے وہ نا تو کوئی رسیہ ہم پہ ٹرسٹ کر رہا ہے ایرابز بھی ہم پہ تانگ آگئے ہیں اور انٹرنلی ہمارا ایک فوج ہوا کرتی تھی جو سٹرانگ دارہ ہوتا تھا اس کو اس نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے دیکھیں یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ اس کو پے کر رہی ہے اور اس کو اگر آپ پورے طریقے سے سمجھیں تو کوئی بھی پالیسی جو کہ بیس کر رہی ہو پرنسپلز پہ وہ الٹی میٹلی جا کے تو آپ کو پے کرتی ہے آنڈا کانٹری جو پالیسی آپ رکھتے ہیں کسی وقتی مفاد کے لیے اور بلکل ہی ایک ٹمپریری جو آپ کو فائدہ کسی سے اٹھانا آیا تو اس بنیاد پہ آپ کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کا جو لائف سپین ہوتا ہے وہ اتنا ہی شارٹ ہوتا ہے اب یہ جس مقام پہ انڈیا اس وقت پہنچ جائے نا جس جس پہ پوری دنیا میں فارن پالیسی کے حوالے سے ایون کے ان کے جو انتائی ہارش قسم کے کریٹنگ لائک عمران خان بھی اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو پالیسی اس وقت اپنائی نن ایلائن کی پالیسی وہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت کے وقت میں جبکہ کولڈ وار اور ایک سخت خوفناک قسم کا تصادم تھا یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ ویسٹ اور سوویٹ یونین کے درمیان اس وقت کوئی بھی ملک جو ہے اس کے لیے سروائیور جو ہے ایک لائف قسم کی تھریٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتی تھی آپ ایک غیر جانب دار پوسچر اگر اختیار کریں چونکہ اس کے لیے کوئی روم ہی نہیں چھوڑا جاتا تھا لیکن جن مشکل آلاد میں انڈیا نے اس پہ سٹینڈ کیا آگے چل کے تو یہ ہمارے لیڈروں کو تو چھوڑیں جی خود جو ہے وہ پریزیڈنٹ آئیزن آور سے لے کے پریزیڈنٹ کینیڈی اور بعد میں جتنے آئے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انڈیا کی جو نن ایلائن کی جو پالیسی تھی وہ بالکل درست تھی اور اس کا جو ہے وہ ہمیں بھی اور پوری جو آزاد دنیا